اسلام علیکم دوستو ہمارا آج کا ورڈ ہے فورملی اسے پرناؤنس کیسے کریں گے فور م لی فورملی یہ ایک ایڈورب ہے سب سے پہلے اس کے مننگز کو دیکھ لیتے ہیں پھر اسے تھوڑا اور ایکسپلین کریں گے تاکہ اس کا مننگ اچھی طرح سے کلیر ہو جائے تو اس کا مننگ ہے in a serious and correct way اور اردو میں مننگ ہے باقاہدہ تو کل ملاکس کا جو آسان مننگ بھر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کو officially طور پر کیا جائے rules کے مطابق کیا جائے تو وہ ہم چیز کو formally کر رہے ہیں یعنی کہ کوئی بات زبانی کرامی نہیں ہے اس کا ایک official طریقے کار ہے اس کا ایک proper rules ہیں اس کے مطابق جب کوئی ہم کام کرتے ہیں تو اس کام کو formally طور پر کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے synonyms دیکھ لیتے ہیں جو کے left side پہ ہیں یعنی کہ اس کے قریب ترین معنی رکھنے والے الفاظ جو کہ ہیں officially اور ceremonial اب right side پہ دیکھ لیتے ہیں انٹینمز جو کہ اس کے opposite معنی رکھنے والے الفاظ ہیں وہ ہے informally اب اس کے examples کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس کا meaning تھوڑا اور clear ہو جائے the mayor will formally open the new railway center کہ جو mayor ہے وہ ایک railway center open کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کس طرح سے formally طور پہ یعنی officially طور پہ یعنی صرف زبانی کلام ہی نہیں کر رہے وہ railway center open بلکہ ایک rules کے تحت ایک بڑے serious اور correct طریقے سے جا کے وہ ایک نیا railway center open کرنے جا رہے ہیں example number two we have met before کہ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں but we have not been formally introduced لیکن ہم اچھی طرح سے ہم صحیح طرح سے ہم بقاعدہ طریقے سے ایک دوسرے سے introduce نہیں ہوئے ہماری جان پہ اچان نہیں ہوئی example number three his appointment has not been formally approved yet کہ جو اس کی appointment ہے وہ بھی formally طور پہ approved نہیں ہوئی مطلب کہ ایک جو بقاعدہ طریقے سے یا documents میں documentation کے لحاظ سے یعنی کہ وہ formally officially طور پہ ابھی approved نہیں ہوئی تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا word formally جس کی ہم نے meanings کو اس کے synonym, anternum اور examples کو دیکھا تو اسی طرح کی مزید vocabulary کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل ویزٹ کرتے رہے ہیں ہمارے چینل پہ آپ کو vocabulary کے related سب سے بڑا benefit یہ ہوگا کہ آپ کو اس کے meaning اس کی pronunciation synonyms, anternums اور examples ایک ہی ویڈیو میں مل جائے گی آپ کو دوسری جگہ سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ